نمشکر دشکو لائف ٹائم سیٹو میں آپ کا سواگتہ ہے اس ہمیں ہم سوچی والے کے بہار جہاں پہر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہاری تعداد میں سیٹو کر کرتا وہ کسان سبا کہ سجد سے اپنی مانگو کو لے کر تیون دیوسی مہا پڑا پر یہاں پر پہنچے اور یہاں پر پرٹیشن کر رہے ہیں پور وداہ راکش سنگا کی اگوائی میں یہاں پر اپنی مانگو کو لے کر یہاں پر گرجے ہیں کیا ہمارکہ کا چوٹ اور گئے مصدر تم کو دینا ہوگا یہ دھوکہ دڑی نہیں چلے گی نہیں چلے گی دھوکہ دڑی نہیں چلے گی جیسا آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آج سے تین سال پہلے سنیوک کسان مورچا اور سینٹر آف تا ٹریڈ یونین جس میں دس ٹریڈ یونینز ہیں انہوں نے سنیوک تروب سے کال دی تھی کہ چھپیس نومبر کو دلی چلو دو ہجار بیس میں جو وہ مورچا لگا تھا وہ تین سو اسی دن تک دلی میں لگا رہا اور جو کیندری سرکار تھی جو یہ مانتی تھی کہ وہ کچھ بھی قانون پاس کر سکتی ہے جو کسان مزور ویروڈی ہے تو اس مگر وہ مورچے کی طاقت نے اور جو مزور اور کسان کی ایکتہ تھی سرکار کو وہ قانون واپس لینے پڑے نو دس ہمبر دو جار اکیس کو جو سنیوکت کسان مورچا کے ساتھ سمجھوتا ہوا تھا اس کو کیندری سرکار نے ابھی تک لاغو نہیں کیا ہے ان تین سالوں میں مزور کسان اور محنت کرچنتا اس دیش کے ان کی ایک سانجی سمجھ بنی ہے کہ اس دیش کے اندر اگر ہم بدلاب چاہتے ہیں تو اس ورطمان کیندری سرکار جو ایک کومنل اور ایک کورپریٹ نیکسز ہے اس کو بدلنا پڑے گا اور پورے دیش کا مزور کسان اس سمیں پورے بھارت ورش کے اندر ہر رجیوں کے اندر اسی طرح سے تین دنوں کے مہا پڑاؤں میں اکٹھا ہوا ہے ہمچال پردیش میں ہمچال کسان سبا سی آئی ٹو سی بودھ پادک سنگ سی بودھ پادک سنگ ٹماٹر سمجھی اودھ پادک سنگ اور جو زمین کے مدے پہ جو یاپر سنیوٹ کسان مرچ بنے ہیں وہ سب لوگ اکٹھے ہو کر سنگرش کر رہے ہیں یہ آز تین دنوں تک یہ پناہ ہو چلے گا دھنیوہ یہ سب جانتے ہیں یہ سب جانتے ہیں یہ پردیشن آج یہ ہی نہیں ہے کوئی راجے ایسے چھوٹا نہیں ہے ہمارے دیش کے اندر جہاں راج مہونوں کے آگے یا سچے والے کے آگے یہ موٹے بندی کی گی تین دن اس گھردے کی سمافتی کے بعد بھارے سرکار کو چتایا جائے گا کہ یہ ڈانی امانی کی نیتیاں ہن چلنے والی ہیں آج دیش کی جانتہ جو ہے خاص طور پر کسان مزدور ہے بہت سنگر کے دور سے گزر رہی ہے بہت پیڑا میں ہے بہت درد ہے اور یہ پیڑا اور درد ہے ہمارشہ پردیش کے اندر بھی اس کا کارن ہے کہ ہمارشہ پردیش میں ایک الگ قسم کی بلستتی ہے ہم ایک پیڑا سے گزرے ہیں پیچھلے دنوں میں مکان نشت ہو گئے ہیں بڑی خطناک قسم کی تراثتی آئی ہے اور بھارے سرکار نے ہمارا چونی تک نہیں دیا چونی تک یہاں تک کہ ہماری تراستی ساتھ جولائی کو آئی ہماری سرکار نے کچھ گھوشنائیں کی جو ابھی گھوشنائیں دھرکی بر نہیں اتری لیکن آج میں نے دکھ سے کہہ رہا ہوں بڑے دکھ سے بارہ جولائی کو جو نومز ہے سٹی آر ایم کے نومز ہے جو سٹیٹ ڈیزاسٹر رسپونٹ پنڈ کے جو نومز ہے وہ گھٹھا دیئے بھارے سرکار جانتی دیں کہ پہاڑ میں رہنے والا جو ہمار چلی ہے وہ پیڑا کے دور سے گزرا ہے اور نوم کو گھٹھایا گیا یہ نہیں سمجھ دیں کہ ہماری پیڑا کس بارکار کی ہے ہم بھارے سرکار کو کہنا چاہتے ہیں ہم اس ہندوستان کے انگ ہے اور ہم سب یہ بڑی قربانی دیش کے لیے دیتے ہیں چاہے سارہند پر دیتے ہو یا کسی اور میلڈ میں دیتے ہو لیکن ہمیں ہندوستان کے ناگرک کے روپ میں آئے بھارے سرکار نہیں ٹریٹ کر رہی ہے اس لیے تین دن کے پڑاؤ کے بعد اللہ ان اس دیش میں کیا جائے گا یہ آگے کو بڑھیں گے یہ سنگھرش آگے بڑھے گا اور تب تک بڑھے گا جب تک کسان مزدور ان نیتیوں کو پلٹ کر ان نیتیوں کو اس دیش میں لاغونی کرے گا جو کسان اور مزدور کے پخش ملیتیا ہونے والی ہے اس لیے ہم نے یہاں پر یہ مورچہ لگایا سیدھا صاحب جس طرح سے اعتراضی میں آپ نے کہا کہ یہ کوئی بیان کیلے سرکار کی مزدور نہیں آگا وہیں پر لام بز ہو کر سرکار کو پتر ہوئے گا تو کیا اس سے کچھ کندر سرکار پر ہٹ پڑے گا جس پرکار سے آپ نے لام اندیت ہوئے گا آپ میری بات کو نوٹ کریں تین دن کے بعد یہ ختم نہیں ہونے والا ہے اس لڑائی کو زاری رکھنے والے اور تک تک زاری رکھیں گے جب تک ایک ایک کسان اور مزدور کا دکھڑا دور نہیں ہوگا یہ لڑائی زاری رہنے والی اور اگر اس کے باوجود بھارے سرکار نہیں سمجھے گی تو پھر یہ سمجھ لو اس کو دلی کی گھردی کو کھالی کرنے کا سمجھ آ گیا ہے اور کھالی کر کے ہم چین کی نیند سوئیں گے تب تک چین کی کسان اور مزدور نہیں سونے والا ہے کیا گوہدر چوبیس کے لوگ سمجھ اناوں کے لیے اس کو ایک نہیں یہ لڑائی آپ جانتے ہیں آج شروع نہیں ہونا جس دن یہ فیصلہ لی آتا ہے دلی کے اور کوچھ کرنے کے لیے اور بھارے سرکار نے کسانوں کو آگے نہیں جانے گیا اس دن شرپت لے لی تھی کہ یہ لڑائیز آگے بڑھے گی اس کا پڑاؤ ہے آج اس کا ہی ایک کڑی ہے یہ آج یہ سلیے نہیں کہ چوبیس کے چناؤ آئے چناؤ آئے چاہے نہیں آئے اب وہ سمجھ بیٹ گیا ہے جب کسان اور مزدور کو تھگا جا سکتا تھا اب ہم تھگے نہیں جانے والے ہیں چاہے بھارے سرکار کا پرشن ہے یا راج سرکار کا پرشن ہے یہ دونوں سرکار ہم کہہ رہے ہیں جو بھی کسان وروضی ہوگا مزدور وروضی ہوگا اس کا کوئی حق نہیں ہے دیش میں راج کرنے کے لیے یا راجوں میں راج کرنے کے لیے یہ اب وہ نیا قسمی کا دور آگیا جو راستے مکتین دولن کی لڑائی کے سمجھ میں مزدور اور کسانوں کا حق نہیں مل جاتا ہے یہاں سے درشکو اپنے صافتہ پر سونا ہے کپور جو بدائی کا راکہ سنگا نے صافتہ پہ اعلان کر دیا ہے کہ یہ جو لڑائی ہے تھنے والے نہیں ہیں جب تک مزدور اور کسانوں کا حق نہیں مل جاتا ہے اور انہوں نے یہاں پر بھی صافتہ اور صحیح ایک بات کہی ہے کہ اندر سرکار پر کاروب لگائے ہیں کہ آبدہ کے سمجھ میں اندر سرکار کے دوارہ ہمارچل کی ایک پیسے کی بھی مدد نہیں کی گئی اور اس رازدی میں پردیش کی مدد نہ کرنا جس کے کارنہ یہاں پر لوگوں کو بھاری پریشانی کا چھت چلے گی لوگوں کو بھاری پریشانی کا دکت کا سامنا کرنا پڑا ہے اور یہ جو مورچہ کھولا گیا ہے کہ اندر سرکار کے خلاف کھولا گیا ہے اور یہ لڑائی تب تک نہیں تھمنے والی جنہوں نے صافتہ اور سے اعلان کیا جب تک مزدوروں اور کسانوں کا حقوں میں نہیں مل جاتا اور اسی کو لے کر ان مانگوں کو لے کر آج کسان سبا و سیٹو کارکرتہ سڑکوں پر اترے ہیں اور سچی والے پر تین دن کا مہا پڑھا پر یہاں پہنچے ہیں اور تین دن تک یہ یہیں پر مہا پڑھا آپ کے دوران رہیں گے جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سینکڑوں کی سنکھیا میں یہاں پر کسان سبا و سیٹو کارکرتہ پہنچے اور حلہ بلا ہے بھومی ایدی کلینٹ قانون دوہزار تیرہ کو لاغو کرو منڈگا میں نیونتم دھیاری تین سو روپے پردان کرو نیونتم سمرتن مولے منڈگا اور کسانوں کو بزار جس طرح سے لوٹا جاتا ہے اس پر روک لنگنی چاہیے ان سبی مانگو کو لے کر یہ آج یہاں پر مہا پڑھا پر پہنچے ہیں اور کندر سرکار کے خلاف انہوں نے بولا ہے یہ جو لڑائی ہے پہلے سے لڑی جاری ہے لیکن اب یہ منمانی نہیں چلے گی اس طرح کا اعلان آج یہاں سے کیا گیا ہے اور درشکو اب تک اس لائف شیر میں اتنا ہی چوب اس خبر پر نئی اپ ڈیٹ ہوگی وہ ہم آپ سے ساجہ کریں گے آپ ہم وہنے ساتھ اسی طرح بنے رہیے کچھ سمیں بعد آپ سے فر روپ ہوں گے تب تک کیلئے ہمیں عزازہ دیجئے دھنیاوال ماتے سرکار